بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ ہمیشہ نیک اولاد کے لئے طالب دعا رہو تیری خوشی اور غم دونوں رضائے الہی کے تابع ہونا بہت ضروری ہیں تاکہ تیرا رب تُس سے ناراض نہ ہو پروانہ ہمیشہ شما کی طرف ہی جاتا ہے پس اگر پروانے کی طرح مومر بھی شمای حق کا پرستار ہے تو مرتبہ صدق و رضا حاصل کر سکتا ہے اللہ کے خوف سے آنسو بہا کر یہ شیہ روح کے گناہوں کو دو ڈالتی ہے سوال ان لوگوں سے کرنا چاہیے جن کا مال حلال ہونے کا یقین ہو بیوی کے تمام حقوق پورے کرو اس پر شفقت کرو اور خدا کی طرف سے اس کے مطلق آئد کردہ تمام فرائض ادا کرو نیز اس کا مہر بھی حلال کمائی سے ادا کرو تنگی اور بوک خدا کے خزانے ہیں وہ جسے دوست رکھتا ہے اسے عطا کرتا ہے پیٹ بڑھ کر کھانے سے چھے چیزیں لائک ہوتی ہیں نمبر ایک عبادت کا مزہ جاتا رہتا ہے نمبر دو لوگوں پر شفقت نہیں رہتی نمبر تین خواہش نفس ابرتی ہے نمبر چار عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے نمبر پانچ لوگ مسجد کو جاتے ہیں اور وہ پاخانے کی طرف دوڑتا ہے نمبر چھے حکمت و حافظ ضائع ہو جاتا ہے جب اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو پھر حق تعالیٰ کا ہر حکم ماننے سے دل کو تسلی اور راحت ہوتی ہے ہماری خواہش ہمارے راستے کا پتھر ہے اس کو ٹھوکر مار کر دریا میں پھینک دے تب جا کر تو معرفت حاصل کر پائے گا وہ بندہ جس کے دل میں دنیا کے لیے پیار اور چاہت ہوگی وہ کبھی اللہ کی راہ پر نہیں چل سکتا بغیر نیکی اور عبادت کے آخرت میں سواب کی امید رکھنا جہالت ہے حق پر ہونے کے بجائے جگڑا مٹا دینا بہت بڑی نیکی اور اللہ کو بے حد پسند ہے جو بندہ چاہتا ہے کہ جنت کی لذت پائے تو اس کو چاہیے کہ کسی ایسے بندے کی صحبت میں رہے جو اللہ کا ولی ہو جس کی تحجت کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو جو انسان اپنی آنکھیں حرام جگہ دیکھنے سے بند کر لے اللہ اسے عمر بر کوئی صدمہ نہیں دیتا حرام مال سے صدقہ دینا گندے پانی سے گسل کرنے کے مترادف ہے عرصے لے کر تحت السراء تک اللہ کے نزدیک کوئی چیز مومن کے دل سے زیادہ بزرگ اور عزیز نہیں اگر کوئی اور جگہ عزیز ہوتی تو وہ اپنی معرفت کا مقام اسے بناتا نیک خصلت وہی ہے جو کسی کی مصیبت میں کام آئے جو عدب سے محروم رہتا ہے وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہتا ہے جو شخص اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے انہیں نیک باتیں سکھاتا ہے اور رات کو سوتے وقت کپڑا پہناتا ہے اس کا یہ عمل ہمارے جادو سے افضل ہے آنکھوں کے اوپر اجوا خجور کا چلکا مسل دو نظر اتنی تیز کہ رات کو بھی دکھائی دینے لگے دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ پہنچ territory یاد رکھیں موسیقی